موسیقی آپ میری اس ریسپی کو سٹیپ بائی سٹیپ فالو کریں بہت ہی مزیدار بنے گی اور آپ جن لوگوں کو بھی اپنے فرنڈز میں فیملیز میں لوگوں کو سرف کریں گے وہ کہیں گے کہ آپ نے کوئی کھیل بنائی ہے تو چلیے بناتے ہیں یہ میرے پاس دو کیلوں کے قریب گاجر ہیں جیسے میں نے چھیل کر دھو لیا ہے اس کو دھونے کے بعد قدل کش کر لیں گے اب ہم ایک پوٹ لیں گے اس پوٹ کے اندر ہم نے ایک سروینگ سپون ہم نے اس کے اندر گھی شامل کرنا ہے گھی جب تھوڑا سا گرم ہو جائے گا تو اس کے اندر ہم تین سے چار دنی چھوٹی علاچی کے شامل کریں گے اسے تھوڑا سا کڑکا لیں گے اور اس کے بعد ہم اس کے اندر شامل کریں گے ایک دو کشکی ہوئی گاجر ہیں اور اس کو ہم نے اچھے سے فرائی کر لینا ہے جب تک کہ اس کا کلر چین نہ ہو اور وہ سوفٹ نہ ہو جائے جب گاجر ہیں ہماری سوفٹ ہو جائیں گی چینی تو دوستو ہماری گاجریں سوٹ ہو چکی ہیں اب ہم اس کے اندر شامل کریں گے دو کپ چینی یاد رہے دو کلو گاجریں تھی تو دو کپ یعنی کہ تقریبا آدھا کلو کے قریب ہم اس کے اندر چینی شامل کرنے کے بعد ہم اسے اچھے سے پکا لیں گے جب تک کہ چینی ملٹ نہیں ہو جاتی جب چینی ملٹ ہو جائے گی تو ہم اس کے اندر ایک پاؤ ڈرائی ملک کا شامل کریں گے ڈرائی ملک کا شامل کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جب آپ گاجروں کے ساتھ اسے گھی کے ساتھ آپ اسے جب شامل کریں گے تو یہ لمز بنائے گا اور لمز جب بن جائیں گے تو اس کے بعد یہ آپ کا بہت ہی ایک یونیک قسم کا ٹیسٹ ڈیولپ کرے گا جو کہ آپ نے اس سے پہلے کبھی کسی گاجر کی کیر کے اندر یا گجڑیلا کے اندر نہیں محسوس کیا ہوگا تو دوستو ڈرائی ملک شامل کرنے کے بعد ہم اسے مکس کر لیں گے اور مکس کرنے کے بعد ہم اس کے اندر شامل کریں گے دودھ دو کلو دودھ تھا دو گلو گاجر کے لیے دو کلو دودھ جو میں نے بوائل کر لیا تھا وہ ہم اس کے اندر شامل کریں گے اور اس کے بعد ہم اسے تھوڑا سا مکس کرنے کے بعد دیمی آج کے اوپر کم از کم پندرہ سے بیس منٹ پچیس منٹ کے قریب پکائیں گے جب تک کہ ہماری گاجر گل نہیں جاتے تو دوستو بیس منٹ ہو چکے ہماری گاجر گل چکی ہیں اب ہم اس کے اندر شامل کریں گے کھویا میرے پاس دو سو پچاس گرام کھویا یعنی کہ ایک پاک کھویا ہے یہ ہم اس کے اندر شامل کریں گے کھویا شامل کرنے کے بعد ہم اسے اگین مکس کر لیں گے کھویا مکس ہو چکا ہے دوستو اور ہماری کھیر بھی آلموس ڈن ہے چولا اس کا ہم آف کر دیں گے اور اسے ہم تھوڑا تھنڈا ہونے دیں گے اس کے بعد ہم اسے آپ کو سرف کر کر بھی دکھاتے ہیں تو یہ دیکھیں دوستو بہت ہی زبتر اسی یمی قسم کی کھیر تیار ہوئی ہے یہ آپ کو اس کے اندر وائٹ وائٹ قسم کے وائٹ وائٹ لمز نظر آ رہے ہوں گے یہ اس ملک کی وجہ سے ہیں جو ڈرائی ملک ہم نے اسے شامل کیا تھا اور اس سے ٹیسٹ بہت ہی مزیدار اور بہت ہی یونیک قسم کا ٹیسٹ اس کا فلیور جو ہے اور ڈیلپ ڈیولپ ہوا ہے اسے تھنڈا کریں اس کے بعد اسے ڈرائی فوک سے گارنش کریں اور اپنے فرنڈل فیمی کو سرف کریں تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ریسیپی یقین انہ آپ کو پسند آئی ہوگی میں ہوں آپ کا شیف ٹیم ملک مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ